اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما ہم نے سیفٹی پر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم ہر چیز قسم کی چیز کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا یاد کرتے ہیں ہم نے پچھلے سبق میں بھی یہ پڑھی تھی بسم اللہ 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 علیہ وآلہ امید ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ یہ باقاتی سے پڑھنے سے حاضرہ کے شر سے محفوظ رکھے گا اب ہم بات کرتے ہیں روڈ سیفٹی کی آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو زندگی کا موت کا جو زندگی ختم ہوتی ہے وہ روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تار چھوٹے بچے جو ہیں وہ جو ہیں قیمتی جانے زائے ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی تو ہمیں کچھ جو ہیں پری کوشنز لینی چاہیے کچھ اتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ ہم ان روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سڑکوں پہ کھیلنا نہیں چاہیے سڑک جو ہے وہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے تو ہم جہاں پہ ٹریفک عام دور افت ہو وہاں پہ کھیلے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کھیلنے کے لیے ہم اپنے پاس دیکھیں کہ ہمارے گھر کے کوئی پاک ہے تو ہم پاک یا گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں کیونکہ سڑک پہ کھیلنا جو ہے وہ خطرناک ہے تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جہاں پہ گاڑیاں پاک ہیں جہاں پہ گاڑیاں گزرتی ہیں آپ وہاں نہ کھیلیں پلے گراؤنڈ میں کھیلیں پھر دوسری ایکسیڈنٹ سے بچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ روڈ کراس کرنے لگیں پہلے رکیں پھر دیکھیں اردگر اور کوئی گاڑی تو نہیں آرہی کوئی ہان تو نہیں بجرا اور پھر روڈ کراس کریں جب خالی ہو تو اگر ہم سائیکل چلاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنے ٹھیک ہے اس کے بعد برائٹ کلرز کے کپڑے پہنے کے اندھیرے میں ہمیں نظر آئیں اور ہم سگنل یوز کریں ہاتھ کے ساتھ ہم جب مرنے لگتے ہیں اپنا جو ہے سائیکل کو بلکل فٹ حالت میں رکھیں کہ وہ خراب نہ ہو جائے اور اگر بارش وغیرہ ہو تو ایسی کنڈیشنز میں سائیکل چلانے کو آوائیڈ کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو جس بچے نے ہیلمٹ پہنا ہوگا اس کو سر کی چوٹ نہیں لگے گی اور یہ سائیکل جو ہے ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلانی چاہیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی آلفا بیٹس ہیں ان میں پانچ واؤلز ہیں دھورا لیتے ہیں a e i o u پانچ واؤلز ہیں آپ اپنے ہاتھ کی پانچ اونگلیاں کھولیں a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u یہ واؤلز ہیں یہ جب بھی ایک ایک ان کے شروع میں n لگاتے ہیں جب ایک ہو اب یہ آپ کا بھوک نمبر 14 پہ ہے see the men are they ten see the hen ten men and a hen اس میں واؤل e کا استعمال ہوا ہے see the men are they ten c کا مطلب ہوتا ہے دیکھو اور are they ten کے پیچھے question mark لگاوا ہے تو جب کوئی سوالیہ سوال پوچھتے ہیں سوالیہ جملہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ question mark کے ساتھ end ہوتا ہے they are ten وہ دس ہیں یہ information تھی اس کے نیچے end پہ سوالیہ نشان نہیں لگے گا لیکن are they ten کیا وہ دس ہیں تو یہاں پہ آپ کا سوالیہ نشان آ گیا اس کے بعد ہم نے c کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو جب بھی آپ کو c لکھاوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ min یہاں پہ m a n min آپ نے m اور n کے بیچ میں e لگا دیا تو یہ بن گیا min min کا مطلب ہوتا ہے آدمی بہت سارے آدمی پھر اس کے بعد آپ اس طرح سے لکھیں گے m e n min ایک آدمی کو man کہتے ہیں بیچ میں a آئے گا اور پھر ہے ten now آپ دیکھیں جو ہے وہ مرگی کو کہتے ہیں تو یہاں مرگی کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے آپ اپنے گھر میں مرگی بھی رکھ سکتے ہیں اینڈے بھی کھا سکتے ہیں پھر یہ ہے hen hen یعنی پھر آپ گوھر کریں کہ آخر میں en آتا ہے ان تینوں جو ورڈز ہیں ان کے end میں جیسے hen men ten تو آپ صرف پہلا alphabet chain کرنے سے کر سکتے ہیں پھر ہم دوسرا دیکھتے ہیں den den بھی n پہ end ہوتا ہے یعنی آپ en سے پہلے den d لگا دیں تو بن جائے گا den den جو ہے وہ بل کو کہتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں پرندے نے مٹی کے اندر اپنا گرہنے کا گھر بنائی ہوتا ہے اس کو den کہتے ہیں den یہ آپ نے آج ایک نیا لفظ سیکھر n سے پہلے d لگا دیں تو بن جائے گا den پھر ہے play with a pin throw it in a tin تو play کہتے ہیں کھیلنے کو آپ یہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں اگر آپ pin کے ساتھ کھیلیں گے تو you will are playing with a pin پھر ہے throw it in a tin throw کا مطلب ہوتا ہے پھینک نا ٹھیک ہے جیسے ball پھینک تھے ہیں throwing a ball پھر اس کے بعد آپ garbage پھینک تے ہیں dust bin میں اس کو بھی throw کہتے ہیں throw garbage in the dust bin تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تین dust bin بنا لیں ایک میں plastic کی چیزیں ڈالیں ایک میں tin کی چیزیں ڈالیں اور ایک میں glass میں اس سے ہمیں آسانی ہوگی کیونکہ ہمیں recycle label چیزیں جو ہیں جو garbage اس سے الہیدہ کرنے میں آسانی ہوگی so throw it in a tin pick up the tin pick کہتے ہیں کسی چیز کو pick pick کا مطلب ہے اٹھانا پھر ہے tin اب آپ دیکھیں کہ tin کو کہتے ہیں metal کی چیز جو ہوتے ہیں دھات کی بنیوی چیز ہوتی ہے اب اس میں vowel کون سا استعمال ہو رہا ہے e i اب اس میں p n کے بیچ میں i لگا دیں گے تو یہ بن بان جائے گا pin 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 جو common pin ہوتی ہے safety pin ہوتی ہے چوبنے والی ہوتی ہے pin کہتے ہیں تو per e na pin اور ہمیں پتا ہے e کی sound کے لیے i use ہوتا ہے تو یہ ہم نے بن aya pin per e na pin پھر bin اب یہ دیکھیں کہ b اور بیچ میں dash ہے bin bin کسی بھی basket کو ویس bin جس یا cloth bin کوئی بھی container جس میں آپ کچھ چیز جالیں وہ bin کہلاتا ہے اور b i na bin تو یہاں پہ vowel i کا استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر in سے پہلے w لگا دیں تو win بنتا ہے یہ نیا لفظ ہے win ہم سب جیتنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ جب آپ جو بچہ first آتا ہے جو win کرتا ہے پھر اس کو trophy پیش کی جاتی ہے وہ debating میں competition میں جیتے وہ games میں جیتے تو اس کو کہتے ہیں win win کا مطلب ہوتا ہے جیت تو انشاءاللہ ہم ہر میدان میں جیتیں فن یعنی ان سے پہلے آف لگا دیں تو بن جائے گا فن تو فن جو ہے آپ نے مچھلی دیکھی ہے مچھلی پانی میں تیرتی ہے اور جس وہ جو اس کے بازو ہوتے ہیں جن سے وہ تیرتی ہے ان کو کہتے ہیں فن جیسے یہ ایک ویل مچھلی ہے اس کا فن نظر آ رہا ہے اوپر تو یہ ہے فن فن تو ہم نے ون اور فن دو نئے لفظ سیکھے پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ ہم روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پارک میں کھیلیں روڈ پہ نہ کھیلیں اور جب ٹرافک روڈ کراس کرنے لگے تو رک جائیں دیکھیں ہون سنیں لائٹس کو دیکھیں اور پھر روڈ کراس کریں پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم جو بھی ویسٹ ہے جو گارویج ہے اس کو دست بین میں فینکیں گے ہمارے اور نیچے نہیں فینکیں گے اور اس کی الیدہ چیزیں کر کے ان کو سیف کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی بھی بچانی ہے اور باقی لوگوں کو بتانا ہے کہ زندگی کیسے بجائی جائے